ہیلو ایوریون اینڈ اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد شاہد میرے چینل ڈاکٹرز وٹینی کلینک میں خوش آمدید ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک کیس ہے یہ ایکٹینو بیسیلوسس کا کیس ہے پہلے بھی تقریباً کوئی دو مہینے پہلے اس کو یہی کیس ہوا تھا دیکھیں دونوں سائیڈ پر سویلنگ ہے جا کے اردگرد جا یعنی جبرے کے اردگرد اور جبرے کے نیچے بھی سویلنگ ہے سوجن ہے اب سیس ہے اور اس میں یہ جو کازٹیو ایجنٹ ہے یہ ایکٹینو بیسیلوسس ایکٹینو بیسیلوسس لگنرس ہے ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے یہ ایک بیکٹیریہ کی وجہ سے ہوتی ہے اگر آپ جانور رکھتے ہیں اور اگر آپ کے جانور کو اس طرح کی کوئی بیماری ہو جاتی ہے فور ویٹرنی ڈاکٹر ڈی ویم ڈاکٹر یا مستند ویٹرنی ڈاکٹر کو بھولائیں اور کسی اچھے ڈاکٹر کو بھولائیں تاکہ وہ پہچان کر سکے کیونکہ موں کے اوپر جو مین ہیں وہ تین بھماریاں ہوتی ہیں خاص طور پر جو گل گھوٹو ہوتی ہے اس سے اس کا فرق کرنا بہت ضروری ہے گل گھوٹو کی جو سوجن ہے وہ گردن پر ہوتی ہے اور یہ جو ایکٹینو بیسیلوسس کی ہے ایکٹینو بیسیلوسس کی جو سویلنگ ہے سوجن ہے یہ سوفٹ ٹیشو یعنی نرم جو بافتیں ہیں نرم جو گوشت ہے ان میں ہوتی ہے بعض اوقات جو ٹنگ یعنی اس کی زبان بھی متاثر ہوتی ہے اور وہ بھی لکڑ کی طرح سخت ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ابسیس بن جاتی ہے مطلب اندر پیپ پڑ جاتی ہے اور آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے جانور سے کہ موں سے رالیں ٹپکتی ہیں مطلب پانی گرتا رہتا ہے اور جانور اس کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے نگلنے کا ایشو بنتا ہے جانور جو بھی کھاتا ہے وہ نگل نہیں سکتا تو یہ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے کوئی زیادہ لمبے چوڑے ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ تھوڑا سا کچھ انٹیپارٹکس اور سٹی رائیڈ یا نان سٹی رائیڈ سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے جانور کھانے پینے لگ جاتا ہے اور جانور کی تکلیف جو ہے دور ہو جاتی ہے تین پانچ یا سات دن کے اندر اندر تو یہ سویلنگ بعض اوقات پیچھے کی طرف یعنی ڈیو لیپ کی طرف کبھی کبھی ہوتی ہے بہنہ نہیں ہوتی تو اس کیس میں ٹیمپریچر بھی ہو جاتا ہے دیکھ لیں یہ ایک فریزن کی گئے ہے اگر آپ کسی اتائی یا کوئیک کو بلاتے ہیں اگر آپ کسی نان ٹیکنیکل کو بلاتے ہیں اپنے جانور کے لئے تو مس ڈائیگنوز ہو سکتا ہے مس ڈائیگنوز کا مطلب ہے کہ بعض اوقات کسی کو اگر پتا نہیں لگتا کہ کیا بیماری ہے کیا لگانا ہے تو آپ کے جانور کا نقصان ہو سکتا ہے سننے والوں کو تھوڑی شکیت رہتی ہے کہ آپ جو الفاظ انگلیش میں بتاتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتے ہیں میں ساتھا الفاظ میں سمجھا دوں کہ موں کے اردگرد جو جبڑا ہوتا ہے اس کے اردگرد جو نرم ٹیشیوز ہیں جو میں نے بتایا پس بن جاتی ہے پیپ کو پس کہتے ہیں سوجن ہوتی ہے سوجن کے اندر پیپ ہوتی ہے بعض اوقات اس کا اپریشن بھی کرنا پڑتا ہے مطلب چیرہ دینا پڑتا ہے تو اس سے نکالنے پڑتی ہے تو اس طرح کے کیسے جو ہیں ہمیشہ ڈی وی ایم ڈاکٹر یا مستند ویٹرنی ڈاکٹر ڈیل کرتے ہوتے ہیں اگر سپوز فرض کریں آپ کا اپریشن وغیرہ کرنا پڑ گیا یا کیس پیچیدہ ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کے ڈاکٹر ڈی وی ایم ڈاکٹر آپ کے کام آتے ہیں موسیقی موسیقی